نمسکار دوستو میرا نام بیدیا سنگر پانڈے ہے اگر آپ کے پاس کوئی سجاہو ہے کوئی ریکویسٹ ہے تو نیچے کے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹیکنیکل باتچیت کے اس اپیچوڈ میں ہم بات کریں گے بلو ویل گیم کے بارے میں سراح موبائل اپلیکیشن جو ابھی ریسنٹلی وائرل ہو رہا ہے اس کے بارے میں اور فیس بوک کا نیا بیڈیو پلیٹ فارم واش کے بارے میں جو کی یوٹیوب کا ایک آنے والے سمیہ میں کمپٹیٹر ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بلو ویل چیلنج کے بارے میں دوستو بیسیکلی اس کے نام سے لگ رہا ہے کوئی ویڈیو گیم ہے لیکن یہ کوئی ویڈیو گیم نہیں بلکہ ایک چیلنج ہے جس میں سیٹ آف انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں چین آف کمانڈ دیے جاتے ہیں جس کو آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے یہ چیلنج سوشل میڈیا کے تھوڑ وائرل ہو گیا ہے جس کا بہت ہی زیادہ سماج پہ بچوں کے مانسکستی پہ اس کا نیگیٹیو ایمپیکٹ پڑ رہا ہے جو ٹینیجر سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو ہے ان کے پاس یہ گیم یوٹیوب فیس بوک انسٹرکرام کے تھوڑ وائرل ہوتے ہوئے پہنچا ہوا ہے دوستو اس گیم کے نیگیٹیو ایمپیکٹ کو دیکھتے ہوئے سوشل میڈیا سائٹ لائک ٹنبلر اور یوٹیوب نے اپنا ایک یونک انیسیٹیو شروع کیا ہے کہ اگر آپ اس میں جا کے بلو وائل سے ریلیٹڈ انفورمیشن سرچ کریں گے تو وہ ان سرچ ریلٹ کو دکھائے گا جہاں پہ بلو وائل کے نیگیٹیو ایمپیکٹ کے بارے میں آپ کو جنکاری دی جائے گی پچھلے مہینے نوویں کلاس کے اندھیری کے سٹوڈنٹ نے اپنے ممبئی کے چھت سے چھلانگ مار کر اپنی جان دے دی کیونکہ اس بلو وائل گیم کا جو لاس انسٹرکشن ہے کہ آپ اپنے کو کل کر لیجی اور ابھی ایک اور نیوز کے انسار مدھ پردیس میں ایک ساتھویں کلاس کا سٹوڈنٹ نے بھی جان لینے کی کوشش کی ہے جو کی بچ گیا اس گیم کا نیم جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بیچٹ ویل کے بارے میں ہے جو کی سمندر سے باہر نکل جاتی ہیں اور اپنا جان دے دیتی ہیں دوستو اس چیلنج کو کریٹ کرنے والا ایک رسین ڈیولپر ہے جس کا ایس بائیس سال کا ہے اور وہ تین سال جیل میں رہ گیا چکا ہے ایک انٹریبیو کے دوران اسے پوچھا گیا ہے کہ اس گیم کو آپ بنانے کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے تو اس نے بتایا ہے کہ وہ سماج سے جو لوگ سوشل ویسٹ ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اس نے اس گیم کا اس چیلنج کو ڈیولپ کیا ہے دوستو اسے ساپ پتا چلتا ہے کہ یہ گیم آپ کے بچے کے لیے بلکل نہیں ہے آپ کے دوست کے لیے نہیں ہے تو آپ دوسروں کو اس کے بارے میں آویرنس ضرور فیلائیں اور انشور کرکی کوئی بچہ اس گیم کے ساتھ نہ اٹیس ہو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں سراح موبائل ایپ کے بارے میں دوستو یہ ایک سعودی اریبیا کے ڈیولپر نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور یہ اپلیکیشن ایک یونک فیچر کے ساتھ آتا ہے اس یونک فیچر میں یہ فیسلیٹی ہے کہ جب آپ اس اپلیکیشن میں آپ ریجسٹر ہو جائیں گے اور اس کا لنک آپ واتس ایپ یا آپ سناپ شیٹ پہ آپ اس کا سیئر کر دیں گے تو آپ اینونیوی اصلی یہ سامنے والے کو پتا نہیں چلے گا کہ اس کون آپ کو ایس ایس کر رہا ہے یا کسی اور کو آپ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جکا اس کو کون ایس ایس کر رہا ہے دوستو اس ایپ کے بنانے والے ڈیولپر کا یہ رائے ہے کہ یہ ایپ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کو کمپنیز اپنے ایمپلوائی کو آنیسٹ فیڈبیک دینے کے لیے یوز کر سکتی ہیں اس کا بینفیٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس کوئی نیگیٹیف پوائنٹ ہے تو سامنے والا بندہ جو کی اننیویس ہے جو کی اننون ہے وہ آپ کے بارے میں آنیسٹ فیڈبیک دے دے تاکہ وہ چیز میں آپ اپنے وی کیریہ میں آپ اپنے ایمپرویمنٹ کر کے آپ اپنا گروہ اور اچھے سے کر سکے تو اس کے ڈیولپرز نے یہ کنسپٹ دیا ہوا ہے طرح سے دیکھا جائے تو یہ اچھی بات ہے لیکن دوسرے طرف سے نقصان بھی ہے ہم لوگوں کے بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کی نیگیٹیف کمنٹ سے ان کو کچھ ان کو سائیکولوجیکل ایمپیکٹ نہ پڑ جائے تو یہ اس کا ایک ڈیس ایڈوانٹس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کچھ برا کہہ دیا گیا اور اس کے دل پر لگے اس کو کوئی ہارٹ اٹیک آ گیا یا کچھ اتنا نیگیٹیف ہو گیا جو اس کے لیے بالکل غلط بات ہے تو اس کو ایس ایس نیگیٹیف ایمپیکٹ بتایا جا رہا ہے اس اپلیکیشن کے بارے میں دوستو یہ پوکیمن گو کے بعد یہ دوسرا ایک موبائل اپلیکیشن ہے جو کی کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے اب ہم بات کریں گے فیس بوک کے نئے ویڈیو پلیٹ فارم یہ فیچر ابھیش امریکہ میں کچھ لوگوں کے لیے ہی لانچ کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی جانکاری دیتے ہوئے فیس بوک کے سی ایو مارک جوکوبرگ نے اپنے فیس بوک اکاؤنٹ پہ ایک ویڈیو دوستو مارک جوکوبرگ نے اپنے فیس بوک پوسٹ میں یہ بتایا ہے کہ فیس بوک کا یہ پلان ہے کہ پہلے کچھ پروفیسنل ویڈیو کریٹر کے ویڈیو دکھائے جائیں گے اور کچھ ہمارے اور آپ کے جیسے جنرل پیپل جو فیس بوک کو یوز کرتے ہیں وہ بھی اپنا ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہیں جس کو دوسرے لوگ دیکھیں گے اور اپنا فیڈبیک دیں گے اس میں ایک یونک فیچر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر کسی ویڈیو کو آپ لائک کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں اس ویڈیو کو تو اس کو ملا کے ایک گروپ بنایا جا سکتا ہے اسے یہ پتا چل جائے گا ہے کہ اس گروپ میں اتنے ممبر ہیں اور اتنے سارے لوگ اس ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یوٹیوب کا ایک بہت بڑا کمپیٹیٹر آنے جا رہا ہے فیس بک کے سی او نے بولا ہے کہ دیرے دیرے پورے ورڈ کے سارے یوزرز کے لیے ایویلیبل ہو جائے گا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس نئے فیچر کا بے سبری سے انتجار کریں گے اس ویڈیو کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ جکورگ نے جو اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر ایک ڈیمو ویڈیو لانچ کیا ہے اس کی چھوٹی سی کلیپ بھی میں نے آگے کے ویڈیو میں دیا ہے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی سجاو ہے تو جرور دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں